اسلام علیکم دوستو آج کافی لوگوں کی فرمائشوں پر فائنلی میں آپ لوگوں کو میرا جو گھر کے سیٹ اپ ہے وہ دکھانا چاہ رہا ہوں بہت سارے لوگ مجھ سے کنٹینیوسلی کمنٹس کرتے ہیں میرا سیٹ اپ دیکھنے کے لئے لیکن آپ لوگوں کو پتا ہوگا میں نے جب ہمارے جو بڑے فارمز جو ہمارے مین فارمز سے وہ دکھایا تھا لیکن جو اب میں یوٹیوب پر اتنا میرا ٹائم جا رہا ہے میرا جو شیڈیول ہے زیادہ تر بیزی ہوتا ہے مجھے خود کے شوق کے لئے کافی کم وقت ملتا ہے لیکن شوق ہے اسی چیز ہے جو چھکتی نہیں ہے تو اسی سب سے میں نے اب اپنے گھر پر ایک چھوٹا سا سیٹ اپ اپنے خاص طور سے شوق کے لئے بنایا ہوں تو دوستو آپ لوگوں کو فرمائشوں پر میں آج یہ آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہ کام ہم نے کروایا ہمارے کافی اچھے دوست فیروز بھائی سے جن کا کام مجھے تو کافی زیادہ پسند آیا اگر آپ لوگوں کو بھی ان سے کام کروانا ہے تو میں نے ان کا نمبر دے دیا ہوں آپ لوگ ان سے کانٹیک کیجئے جو بھی ڈیٹیل سے ہے جو بھی ان کے چارجز وغیرہ ایساری چیز آپ لوگوں کو بتا دیں گے اور میرے بھائی نہیں کر کے مجھ سے مت پوچھیں آپ لوگوں کو میں نے فیروز بھائی کانٹیک نمبر دے دیا ہوں میں تو سیٹسفائے ہوں کیونکہ یہ بہت پیارا کام کیا ہے انہوں نے میرا اور ہمارے جو گروپ کے کئی لوگوں کا بھی کام کیا ہے انہوں نے ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارے کارباز بھائی بھی جن سے آپ کو لوگوں کو ملاؤں گا میں کیونکہ یہاں پر اتنا شور تھا تو میں نے وائس آور دے کر آپ لوگوں کے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کافی سپیشیس ہے اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو میں اس کا جب فینشن ٹیچ ہو جائے گا کلرنگ کے ساتھ تو تب آپ لوگوں کو سامنے رکھوں گا ابھی تو یہ انڈر پروسس کام ہے ساڑھے تین ہے ایسا اور ایسا تین فٹ کا ہے دیودار کیس میں پیلٹس یوز کیے ہم نے اور یہ دیکھیں آپ لوگ پورا مضبوطی کے ساتھ کافی لک جو ہے اس کا کافی خوبصورت آ رہا ہے ہم نے جتنا ہو سکتا تھا اتنا اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کیا اور واقعی فیروز بھائی نے اس کو کافی اچھی طریقے سے کمپلیٹ کیا ہے جس کی ویڈیو کمپلیٹ کی ویڈیو آئے گی انشاءاللہ آپ لوگ سامنے پہلے یہ جو انڈر پروسس کا کام ہے وہ دیکھ لیجے ابھی تو چھے کیجز بنائے ہم نے کیونکہ میرا لیمیٹیٹ ہو گیا ہے ابھی شوق آپ لوگوں کے لیے ٹائم شیڈیول اتنا بیزی ہوتا ہے کہ مجھے خود کے شوق کے لیے وقت نہیں ملتا ہے کام جو ہے انشاءاللہ کچھ سیٹ اپ کے آپ کو جانور کے بھی دکھائیں گے ہم لوگ آگے انشاءاللہ اس سال کے لیے کچھ بکرے تیار کرنے والے ہم لوگ تو آپ لوگوں کو وہ بھی ہم دکھائیں گے یہ ہمارے آرواز بھائی ہے جو کہ ماشاءاللہ کافی بہترین کام کرتے ہیں کافی اچھی صفائی ہیں ان کے ہاتھوں میں تو یہ میرا چھوٹا سا ایک لک آپ لوگوں کو دکھانا تھا اس کا کمپلیٹ لک بھی آئے گا پورا آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا میں کیسا کتنا ایکسپینسز آیا ہے اس میں کتنا آپ لوگوں کو مٹریل لگے گا کیا کیا چیزیں اگر کچھ سوالات ہیں آپ لوگوں کے تو کمنٹ باکس دیا گیا ہے کانٹیک کیجئے آسواری کمنٹ کیجئے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہت سارے اپڈیٹس بھی ہم لوگ دکھائیں گے ہمارے فارم کے بھی کچھ جانور دکھائیں گے تو امید کروں گا ویڈیو پسند آیا ملتے اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ